میں مجھ جیسے اور تم جیسے لوگ نہیں بلکہ اس جلسے میں بلائے گئے شرافتوں کے امام سعادتوں کے پیکر نبوت اور رسالت کے تاجدار انبیاء اور مرسلین کی روح ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں اور رسولوں کی روح ہیں اللہ نے جلسہ کیا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جلسے کیوں کرتے ہیں بہت سارے لوگ جلسہ روح ہی دیتے ہیں بہت سارے لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں جلسہ کیوں ہو رہا مجھت میں لگا دو ایسے بھی کر دیتے ہیں اور کسی کا دل پھٹے تو وہ یہ بھی کہہ دیتا ارے جلسے میں کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی غریبوں کی شادیاں کروا دو جگر پھٹتے ہیں لوگوں کے جب سنی خرچہ کرتے ہیں حضور کے نام پہ تو جگر پھٹتے ہیں لوگوں کے غریبوں کی شادیوں میں لگا دیتا ہیں اب تو لگا دے نا تو تیرے بیٹی کے شادی ہو رہی ہے ڈھائی لاکھ کی بریانی بنوارا امد بنوار ڈھائی لاکھ کی بریانی پچاس ہزار کی بنوارا ایک لاکھ بچہ لے غریبوں کی شادیوں میں لگا دیے بیوی کے لیے پانچ ہزار کا سوٹ لے کے آ رہے ہیں مطلعہ نا پانچ ہزار کا سوٹ ایک ہزار کلا چار ہزار بچہ غریبوں کی شادیوں میں لگا دے مگر بیوی کے لیے چھہ ہزار کا لگا پانچ کا نہیں چھہ ہزار کا لگا تو وہاں بچہ نا پیسے کائے کو تیرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جب نبی کے غلام حضور کے نام پہ اپنے خرچے کرتے ہیں تیرا دل کیوں پھٹا تیرے جگر میں درز کیوں ہوا اپنے گھر کا خرچہ کم کر کے غریبوں کی شادیوں میں کر دینا توجہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جو حضور کے نام پہ مرتے ہیں جلتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کیا ضرورت تھی اتنی لائٹوں کی کیا ضرورت تھی اتنے مائکوں کی کیا ضرورت تھی ڈیکوریشن کی کیا ضرورت تھی ان کتنے کم کموں کی بہت دن پہلے ہم سے کسی نہ کہا تو ہم نے تو ایک ہی جواب دیا تھا میں نے کہا کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی میں نے کہا دیکھو جی سنو دنیا میں ماسٹر بہت تھے دنیا میں ڈاکٹر بہت تھے دنیا میں انجینئر بہت تھے دنیا میں مولانا لوگ بہت تھے کیا ضرورت تھی تجھ جیسے بےہودے کی تجھ جیسے بےہودے کی ضرورت تھی کیا تھی ابھی ہم نے تو پچاس ہزار لگا لیے ایک لاکھ لگا لیے وہ بھی دامن پھیلا پھیلا کے دروازے دروازے جا کے رضا الحقہ جی نے خوشبِ عالم نے ڈاکٹر نے سب نے مل ملا کے ارے بھی حضور کا ہے حضور کا ہے حضور کا ہے ایسے نوجوانوں نے ان کا دل کھول کے تعاون کیا کہ نہیں جی حضور کے نام پہ تو لو دو سو نہیں پانس روپے لے کہ جاؤ حضور کے نام پہ ہی زندگی ملی حضور کے نام سے بندگی ملی حضور سے ہی اسلام ملا حضور سے ہی سب کچھ ملا یہ اجالے ان سے ملے تو ہم کماتے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے تو پانسو روپے ارے نہیں پانسو نہیں ہزار لے کہ جاؤ یہ حضور کی بات ہے تو تیرا جگر کیوں بھٹ گیا تیرا دل کیوں بھٹ گیا ابے تو اور میں پچاس ہزار ایک لاکھ کرچ کرتے ہیں اور دیکھ اللہ کو دے کتنا بڑا احتمام کیا پہلے جلسہ بلایا سب کو بلایا اسٹیج لگا اسٹیج کے پونے پہ ایک روشنی جلی پھر اللہ نے تقریر کی جلسہ کرنا اللہ کی سنت اور جلسہ رد کرنا اور جلسے میں جھگڑا ڈالنا شیطان کا طریقہ اس لیے کہ حضور کے ذکر سے جتنی الرجی شیطان کو ہے اتنی الرجی کسی کو نہیں ہے اور جتنی محبت اللہ کو ہے اتنی محبت کسی کو اللہ نے جلسہ بولایا جلسے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں رسولوں کی روحیں آئیے روشنی جلدہیے میرے اللہ تقریر میرا اللہ تقریر کرتا ہے بات اپنی طرف سے اے بیٹھتا کیوں نہیں بچہ ہے بیٹھ گیا ماں اچھی ہے ماں کی تعلیم اچھی ہے فوراں بیٹھ گیا منہ مجھ سے اگر یہ یہ کہہ دیتا کہ میں تو نہیں بیٹھ رہا تو میں کیا بگاڑ لیتا اس کا مگر یہ بچہ ماں ہے اس کی اچھی اور جن کی ماں اچھی ہوتی ہیں اور ماں تربیت دیتی ہے تو وہ جلسوں میں بیٹھ ہی رہ جاتے ہیں جن کی ماں کی ٹریننگ وڑیہ ہوتی ہے وہ جلسوں میں بیٹھ ہی رہ جاتے ہیں اور اگر کوئی جلسے سے اٹھتا ہے تو پھر مجھے اس کی ماں کی ٹریننگ یاد آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا حال رہا ہوگا تربیت دی ہوگی نہ دی ہوگی میرا خیال ہے کوئی اٹھے گا نہیں اور اگر کوئی اٹھ گیا تو میں پرسنلی کومنٹ اس پر نہیں کروں گا مگر دیکھنے والے خود ہی کہیں گے کہ پتہ نہیں ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ماں جن کے بچے ماں کی تربیت کے نیچے ہوتے ہیں وہ جلسوں میں تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں خدا کی قسم بلکل سمٹ کے نہ ادھر نہ ادھر شیطان بتیرے گلگل آئے کہ جا بھاگ جا بہت زیر ہوگئی تیرا مر جاگا پانچ منٹ میں شامیانہ گر جاگا تو جناب والا مگر سنی ہے الحمدللہ شیطان کو وہیں پکڑتا وہیں مر وڑ دیتا ہے اور کہتا تیرے نئی کتے محمد رسول اللہ کے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں بس نہیں جاتا جو آتا ہے جلسے میں جو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جو خنجر مار کے جا رہے آئی ہے شیطان ایک منٹ میں لے جاتا پکڑ کے اور جو کوئی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رحمت کی پھوہاریں لے کے آ رہا ہے آنے والا بہت اچھا لگتا ہے آگے وڑتا ہوں اللہ فرماتا ہے جی او نبیوں یہ تیسرے تیسرے پارے کی بات ہے میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں او نبیوں او میرے رسولوں یہ جانتے ہو روشنی کیسی ہے تو نبیوں نے کہا اللہ جانے اللہ فرماتا ہے یہ میرے محمد کا نور ہے زور سے زور سے پہلے میں تمہیں بھیجوں گا بعد میں سے بھیجوں گا یہ تمہاری کتابوں کو بیریفائی کرتا ہوا آگا سائن کرتا ہوا آگا بیریفائی کرتا ہوا آگا جب میرے نبی آگا سن لینا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا بیریفائی سے ماننا بھی ہے اس کی مدد بھی کرنا ہے دو جملے اللہ نے فرمو ماننا بھی ہے اور مدد بھی خالی ماننے سے کام خالی ماننے سے کام ماننا اور ہوتا ہے اور مدد کرنا اس کو آپ اپنے الفاظ میں یوں سمجھ لو تمہارے سماج کی بات کر رہا ہوں تمہارے سماج میں دیکھو ماننے کا تعلق ہوتا دل سے اور مدد کرنے کا تعلق ہوتا باہر سے جیسے تمہارے سماج میں دو چیلیں ہوتی ہیں ایک ووٹ ہوتا اور ایک سپورٹ ہوتا ہے ووٹ اندر کا کام ہے سپورٹ واہر کا کام ہے ووٹ آسان ہے سپورٹ مشکل ہے ووٹ سب کو راضی کر لیتا سپورٹ سب کو راضی نہیں کر پاتا ووٹ میں تو چاروں پرتیاشی راضی ہیں ہاجی جی کھڑے وہ بھی شورما صاحب بھی چودری صاحب بھی مکیہ صاحب بھی سب آ رہے ہیں الیکشن میں سب کھڑے سب آئے لاللہ چوہ ہاجی جی بولے لاللہ ووٹوں کا کیا ہو رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہاجی جی ابھی ابھی ایک ہی منٹ ہوا تمہارے ہی ذکر چل لیا تھا گھر میں ہاجی جی راجی میرا ووٹر ہے اب چودری ملا شام کو چودری گھر کو آ گیا اور چودری بولا ہاں بیٹے کیا ہوا بوٹوں کا کچھ گھر کے اندر باتیں باتیں تمہارے کیا ہو رہی ہیں تو جناب والا سینہ چوڑا کر کے بولتا ہے چودری صاحب وقت آ گیا ہاجی جی سبھی بدلہ لے لوں گا اور سورما سبھی بدلے لے لوں گا اور اس نے مخیان ہے تو میرے ساتھ بڑا ہی برا کیا اب وقت آ گیا ہے تمہارے ہی ساتھ دینا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم ہی جیت رہے ہو ہاجی بھی راجی مخیہ بھی چودری بھی راجی اب آ گیا مخیہ تو مخیہ سے بولا مخیہ بولا بیٹے تو کہنے لگا مخیہ صاحب تمہیں تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پاس جاؤ جہاں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو تھوڑا بہت شک ہو یہاں تو پھیوی کول سے جڑے ہوئے تمہارے ہی ہیں تمہارے علاوہ کسی کے نہیں ہیں باپ تمہارا تھا دادہ تمہارا تھا تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے کہ پوتے کہیں اور بھاگ جائیں گے تینوں راجی اب آگیا سورما صاحب سورما صاحب کہتا ہاں للا تو بولے یاد ہے سورما صاحب خوب یاد ہے جب میڑ پہ جھگڑا ہوا تھا تو حاجی جی نے بھی روٹی سے کی تھی اور مخیہ نے بھی اور چودری نے تو بہت بڑی دلالی کری تھی تم نہیں بچایا تھا تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا یہ ہو گیا بوٹ سب کو راضی کر لیا توجہ ہے مگر سپورٹ میں سب راضی نہیں ہو سکتے سپورٹ سب کا نہیں ہو سکتا سپورٹ ایک کا ہوگا دل سے نہیں ہوتا چورائے پہ ہوتا دنیا دیکھتی فنا کا سپورٹر ہے سپورٹ ذرا مہنگا دی ہوتا ذرا مشکل بھی ہوتا خطرہ بھی ہوتا دسک بھی ہوتا اگر پیٹیاشی جیت گیا تو بلے بلے انہم میں ملتا ہار گیا تو جنام والا مقد میں بھی ٹھوکے جاتے ہیں سپورٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے اگر اتنا سمجھ گئے ہو تو اتنا سمجھ لو یہ تو اتنی سال دی تھی ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے میرے اللہ نے پہلے جلسے میں یہ جلسہ اس وقت ہوا تھا جب زمین بھی نہیں بھی آزمان بھی نہیں تھا یہ جلسہ اس وقت ہوا تھا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ماننا بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کو چورا ہے چورا ہے مدد بھی کرنی ہے سپورٹ بھی کرنا ہے دل سے اقرار بھی کرنا ہے اور میدان میں آکے کام میدان میں آکے میرے مصطفیٰ کے نظمیں بھی پڑھ لیں تاکہ دنیا تو لگے کہ ہاں یہ محمد الرسول اللہ کے سپورٹر ہے تو سارے نبیوں نے اقرار کیا تھا اے میرے مولا اے میرے مولا رہا مارا